مہرو سیدھی ہو جاؤ مہرو ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی مہرو کے کام اور ملین جی رینو سے تو وہ کافی اندھیرہ پیچھے آرہا ہے ہاں یہ خود ہی ادھر کو ہو گئی ہے اور یہ جی بہت تنگ کر رہی ہے یہ پہلے بھی آئی ہے اور کھانا مانا اس کو کھلایا ہے اس کو چھوڑ کے آئے نیچے پھر اوپر آگئی ہے یہ بھی رینو کے بغیر نراتی نہیں ہے بڑی تیز ہو گئی ہے اور اب رینو مہرو مہرو میں اس کو بلاتی مجھے تو رینو کے یہ ہوتا ہے کہ میں رینو کو بہت دیتی رہتی ہوں یہ دیکھیں جی اب یہ کھڑی بھی ہو جاتی ہے اور یہ کام بڑے ہمارے بکھیرتی ہے یہاں کے بہت سمان ہمارا بکھیرتی ہے ابھی میں اور رینو خیل رہے تھے لڈو تو یہ اس نے لڈو بھی پھینک دی اور ہم لوگوں نے گیم اپنی بیچ میں چھوڑ دی اور میں ابھی بنانے لگی تھی مسالہ میں نے بلا میں بناتی ہوں کھانا ہوئی تو رینو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آج جی کافی دنوں کے بعد میں بنا رہی ہوں ویڈیو بس ایسے پتانے دل بھی نہیں کر رہا تھا بنانے کو اور سمجھ نہیں آرہی کہ اس ٹوپک میں بناوں کیا کروں تو آج تو پھر جی کھراچی میں بھوکت نہیں ہوئی ہے اور میں ابھی کھانا بنانے لگی ہو اور پھر آپ نے کافی تائم ہو گیا ہے ساڑے تین ہو گیا ہے اور لائٹ ابھی آئی ہماری کل سنڈے تھا کل کا دن بھی بس مسروف ہی گزرا سبح سبح میں نے لگائی موشین ہاں یہ بڑی تیز ہے یہ ابھی اوپر چڑھنے کی کوشش کر دی یہ دیکھیں ابھی اس کے کام یہ ابھی خود ہی اٹھے گی یہ دیکھیں ابھی خود ہی اٹھ کے خڑی بھی ہو جاتی ہے کافی یہ تیز ہو گئی ہے تو کل بھی سنڈے کا دن بہت گزرا مسروف میرا سبح سبح میں نے اٹھ کے لگائی موشین اور ساتھ میں ناچتا بنایا پھر رینو کو تیار کیا سنڈے سکول بھیجا پھر خود بھی دھر کا کام وغیرہ سمیٹا اور دوپہر کے لیے بھی کھانا بنایا خرصو میں نے بنای اور میں نے کل سبح ناچتے میں ہی ساتھ میں چابل بنا لی ہے پھر دوپہر میں گیس نہیں ہوتا تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے اور ایک بجے ہاں کے پھر چرچ سے کھانا مطلب گیس ہوتا بنا لیتے رہی تو پھر رہنے دیتے ہیں تو میں اب دو دن اتوار ہو گئے ہیں میں صبح میں ہی بنا لیتی ہوں کھانا اگر سالن بھی اگر کوئی ہو سالن جو میں خوشش کرتی ہوں کہ سنڈے والے دن چاولی ہوں پھر دوپہ سبح سبح بنا لیتی ہوں تو میں نے پھر صبح ہی کھانا بنا لیا لیکن پھر دوپہ میں سارا دن بس گھر میں ہی لگے رہے میری دے بھی نہیں اور میں نے جانا تھا کہیں باہر تھوڑا کہا رہا تھے کہ جائیں گے باہر اس کو پاپا بھی کہا رہا تھے لیکن ہم گئے نہیں اور کل بس میرا موڑ بھی کافی خراب تھا کیونکہ کل میرا بہت نقصان ہو گیا اور مجھے بہت غصہ آیا اور پھر میں نے سعید کھوو والی سب کو سنائی بھی کیونکہ ہماری چار پہیاں پڑی ہوئی ہیں چھتے گیلری میں ہم لوگ زائر ہے کمرہ ہے اور باہر بھی آپ کو جگہ پتا ہی ہے کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی سے جگہ ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں میں تب اوپر رکھتے ہیں اور سوتے بھی اوپر ہیں گھرمیوں میں ابھی بھی جب لائٹ بھیتی پھر چلے جاتے ہیں اوپر تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں میں اوپر رکھیں ہیں اور کل ہماری چار پہ بڑی باری جو ہے وہ دو جگہ سے کسی نے کٹ دی اور یہ فتہ نہیں ہے مجھے چلا کہ کیس نے کٹ گیا ہے تو میں نے تو سب کو سنائیں اوپ میرا جو دلگ میں آیا جو CherreAy پھر میں نے سب کو سنائیں تو پورے گھرمے میں بول گئی کوئی بھی نہیں بول رہا تھا سارے سب کو سب کہہ رہے تھے کہ خونے ہم نے تھاigare کٹ ہم نے تو ہم نے تو ہمیں تو نہیں fundی بتا کہ میں آہ جس میں نہیں کیوں تب سب کٹ ہی تو تو میں بس پھر وہ جو اکر والے تھے وہی بس بولنے لگ گئے کہ جی ہواب ایسے بول دی ہو یہ بول دی ہو تو میں نے تو پھر بولا کہ بھائی ہاں جس کو مرچی زیادہ لگ رہی ہے وہی پھر چور ہوتا ہے تو میرے لیے تو اس لیے سب ہی چور ہیں کیونکہ سب نے میرا نقصان کیا ہے جس نے بھی نقصان کیا ہے یہ تو مجھے نہیں فتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے تو سب ہی برابر ہے میں تو سب کو بولوں گی تو اس وجہ سے بس کل کا دن یہ عجیب میرا پھڑے میں گزرا ہے کل کا دن میرا لڑائی لڑائی چھلنے میں گزرا ہے کہ پہلے لڑائی بس گھٹے بیٹھ گی جرس سے آئے تو بس میں نے اوپر دیکھا جب جا آکت میں ہے بس میرا مور سراب ہو گیا کہ بھائی اتنی مہنگائی ہے اتنی مشکل سے ہم نے بنائی ہے پہلے چار پہلاں تو ابھی بار بار تھوڑی ہے کہ وہ مطلب بہان جو ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا ہے تو باکہ ایسے مطلب روز روز تھوڑی نہ لیا جاتا ہے تو پھر اس وقت سے مجھے کافی مطلب غصہ آیا پھر جو شروع بھی مجھے بولے چلے کوئی بات نہیں صحیح کر لو میں نے صحیح کو ہم لوگ پہر ہی لیں گے ہم لوگوں نے صحیح نہیں کرتی جا رہا ہے ہمارا نقصان اور زیادہ ہو جائے گا تو میں تو پھر یہ ہی کہوں گی کہ جس کو زیادہ مرچی لگی ہے چور ہوئی ہے تو چلے دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں اب کیا ہوتا ہے اب صحیح اس کو کر لیں گے چار پائی کو تو بندہ ہم افتاد تو پھر رہتا ہے میں ابھی پھر پیٹی کو بھی میں کل تالا لگا کے ہوں ہاں مجھے کیا پتا چلے گا میں نیچے ہوں اوپر ہمیرے چیزیں چوری ہو جائے تو میں اب اس کو بعد میں پکڑوں گی تو بس یہی کل اسی میں سارا دن گزرا بس تو لڑائی جھگرے دیں کل کا دن کل کا دن لڑائی جھگرے میں تھا تو آج پھر کراچی میں دھوپ نکھی ہوئی ہے لیکن ہوا چل دی موسم صحیح اچھا ہی ہے ہندہ ہے موسم تو میں آپ بنانے لگی ہوں کھانا کچھل میں جاؤں گی کاما کھروں ہی اور یہ رہنوں اور محروف بس یہ لگے میں محروف یہ لگیں اس کو تو بس اب یہ ہی یہ ہی چھوٹی شیئرنگ تھی تو چلے جی ہاں دی امید ہے کہ سب تھی اچھی رکھے گی آپ کجھے شیئرنگ اوکے بھائی جی خدا حافظ